موسیقی اسلام علیکم میں ہوں رحمار فان ملک آج میں جن شخصیت کے ساتھ موجود ہوں شاہتے ہوئے بھی شاید ایسے الفاظ نہ چن پاؤں جس سے صحیح معینوں میں ان کی جو شخصیت ہے پسنیلٹی ہے اس کے ساتھ انصاف ہو سکے اپنے آپ میں مکمل تعلیمی درسکاں ہیں اور اردو سے جو ان کی محبت ہے وہ لا زوال ہے اور شاید ہمیں دور حاضر میں ایسی کوئی دوسری مثال نہ ملے کامیاب لکھاری ہیں صفحے اول کے ڈراما نگار ہیں کامیاب شاعر ہیں ہدایتکار ہیں پروڈیوسر ہیں اور یہ تمام وہ خوبیاں ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہر کسی کو ان تمام خوبیوں سے نہیں نواز دا جناب خلیل رحمان کمر صاحب سر اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کے قیمتی ورد بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ خلیل رحمان کمر نے اپنے سفر کا بطور مصنف آغاز کب کیا کیسے کیا بطور مصنف پہلی بار کلم کب اٹھایا یہ نیا سوال نہیں ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ سفر تھا ہی نہیں مجھے لکھنا تھا مجھے عطا کر کے بھیجا گیا تھا اور کبھی لگا ہی نہیں یہ سفر تھا مجھے لگا کہ میں لکھنے کے لئے بھیجا گیا ہوں مجھے لکھنا ہے اور ایک وہ وقت آنا ہے جب اللہ نے اپنی دیوی عطا کو دنیا کے سامنے لکھا رہا ہے صحیح خلیل رحمان اور خلیل رحمان کمر میں فرق ہے خلیل رحمان چھوٹا آزم ہے خلیل رحمان کمر کے ساتھ فرق کیا ہے یہی چھوٹے بڑے کا ایک کے پاس fame تھا ایک کے پاس نہیں ہے کیا فرق ہے خلیل رحمان وہ کچھ اور پڑھ رہا تھا صحیح خلیل رحمان کمر کے پاس کچھ اور تھا تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ خلیل و رحمان کمر وہ شخص ہے جس کی میں بھی عزت کرتا ہوں تو خلیل و رحمان چھوٹا ہو جاتا ہے صحیح اور خلیل و رحمان کمر بنا کب اب یہ مشکل ہوگا لوگوں کے لیے ماننا ایک فیکٹ یہ ہے کہ اس کو بنا کر بھیجا گیا تھا جب میں نے پہلی دفعہ کچھ لکھا تھا تو میرے اپنے اببہ کا مڑ کر دیکھنا یاد ہے انہوں نے بڑی حیران نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور میرا خیال ہے he was the only admirer of mine in my house admirer of not mine of what Allah has given to me skills he used to believe کہ مجھے کہیں بھی بٹھا دیا جائے کسی بھی امتحان میں ڈال دیا جائے میں اس کی مہرمانی سے سور پرو جاؤ ہوں اپنے والدین اور اسادزہ کے بارے میں کچھ بتائیے کیا ان کو کبھی لگا تھا کہ آگے جا کر خلیل و رحمان کمر ایک کامیاب لکھاری ایک شاعر ایک مصنف ایک ڈراما نگار بنے گا والد صاحب کو معلوم تھا وہ مجھے روکتے تھے روکتے کیوں تھے ان کے ہاں کونسپٹ نہیں تھا رائٹر کے بارے میں اچھا کونسپٹ نہیں تھا صحیح انہوں نے کوئی عجیب قسم کا ایک امیج کر لیا ہوتا اپنے سامنے اور وہ سمجھتے تھے کہ رائٹر ایک غریب آدمی ہوتا ہے اور ایسا تھا ہمارے ہاں اس دور کے رائٹرز جو ہیں ان میں سے بڑے قسم پرسی کے عالم میں ان کا انتقال ہوا اور کہ یہ تو ایسے ہیں جن کے مرنے کے بعد ان کی شناکت ہوئی اور ان کو مانا گیا صحیح تو وہ مجھے منع کرتے تھے مجھے جو پہلی دفعہ جس شخص نے مجھے سمجھ لیا وہ ڈاکٹر احراز نکری تھے میرے استاد صحیح وہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے سکول سے جب میں کالج گیا تو میں اردو کی کتاب نہیں رکھا کرتا تھا اب یہ اس سے کوئی اس کو فالو کرنے کی کوشش نہ کرے میں اس کو امومی طور پر غلط بات سمجھتا ہوں لیکن میرا ہی ایگو کا مسئلہ تھا اردو مجھے اللہ نے عطا کی ہوئی تھی میں سننے والا بہت اچھا تھا بولنے سے پہلے میں ایک مجھے بہتا ہے میں اپنے مطلب کی باتیں سننا پسند کرتے تھے نہیں میں ساری باتیں سنتا تھا لیکن ان میں سے انفرنسز اپنے نکالتا تھا ٹھیک میں ان کو وہ جو اللہ نے مجھے اطا کیا ہوا تھا اس کی کسوٹی پر پرکھتا تھا ان کو کہ ان میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے امپریشن ہی ہوتا تھا کسی سے تو میں کالج گیا تو پہلا دن تھا میرا اسے نوملی ہوتا ہے ڈاکٹر شاپی کلاس میں پہنچے تو انہوں نے رول کال کیا سب سے پوچھا کہاں 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 تارف ہوا پھر انہوں نے میر تقی میر کی ایک غزت سنائی ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے نازو کی اس قلب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کیسی ہے ان کا لبو لہن میں شاید ترستہ تھا ایسی اردو بولنے کو میں مر مٹا ان کے اس لبو لہن کے اوپا وہ لکھناو سے پی ایچ ڈی تھے اور خوبصورت آدمی تھے سونے کا ایک دان تھا ان کا تو سمجھیں مجھے عشق ہو گیا ان سے اگلے دن میں پہنچا کلاس میں تو اس دن عجیب باردات ہوئی رول کال کرنے کے بعد انہوں نے فوراں کہا کون اصحاب ہیں جن کے پاس عجیب کی کتاب نہیں ہے کیونکہ بیس لڑکے کھڑے ہوئے ان میں میں بھی تھا صحیح ان میں کہا آپ باہر چلے گئے آپ باہر تشریف لے جائیں گے ہم سب لوگ باہر آگے ایسی کسی بات ایسی کوئی بات کسی اور شاید تیچر کے ساتھ ہوئی ہوتی تو میں شاید نہ جاتا ہے دوبارہ کلاس کو لیکن اس شخص پہ میں مر مٹا تھا صحیح میں اگلے دن بھی گیا اب یہ جملہ جو ہے اب اگلے دن کوئی ساتھ لڑکے تھے اس کے بعد کوئی چار تھے کسہ کو تھا یہ جملہ اب ان کا بدل گیا پہلے وہ کہا کرتے تھے کون کون اصحاب ہے جن کے پاس عجیب کی کتاب نہیں ہے اب وہ ٹک میری طرف دکھا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کون صاحب ہیں جن کے پاس عجیب کی کتاب نہیں ہے اور تنہیں طرح میں ایک کھڑا ہوتا تھا مسکراتے تھے مجھے دیکھ کر اچھا پھر بھی آپ نے کتاب لے کر جانا شروع نہیں کیا اس کی وجہ کیا تھی ایگو تھی مجھے معاف کر دیجئے لیکن یہ میری ایگو تھی باقی کتابیں آپ کے پاس ہوتی ہیں اردو کی کتابیں اردو کی کتاب نہیں ہوتی تھی تو مجھے کہا کہ بہت شروع نہیں ایگو کہیں یا پراؤڈ کہیں نہیں پرائیڈ نہیں تھی پتہ نہیں کیوں مجھے ایگو تھی یہ مجھے اللہ معاف کر دے یا اللہ کی طرف سے تھا تو میں بہت شروع کرتا تھا لیکن جاتا میں روزانہ تھا ان کا پیریڈ میں کبھی مسکر نہیں کرتا تھا اور اسی طرح رسوہ ہو کر میں باہر آجاتا تھا تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ میرے بارے میں کیا کونسپ ہوگا ان کا بہت شروع کرتا تھا وہ بہت شروع کرتا تھا کچھ نہیں کہتے تھے رول کال بھی لگا دیتے تو ایک دن میں والی بول کھیلا تھا وہ دو مہینے گزرکتے تھے ساری بارداد کو کالیج کی چھوٹی گراؤن میں والی بول کھیلا تھا ایک کلاس پلو میں آیا میرے رول نمبر سے لڈکی جانتے تھے 99 was my role number تو اس نے کہا 99 پیار پیز ایک فیور کرے گا میں کہا بولو اس نے کہا یار میری امی کا آپریشن ہے میں ہوا اسپیٹل میں پتہ نہیں اس کی ان کے پتے کا آپریشن تھا یا ہرگیاں کا تھا تو میں یہ ابھی اردو کا پیریڈ ہے تھوڑی دیر بعد اس کے بعد پیریڈ خالی ہے پھر کیمیسٹری کا پیریڈ ہے اور میں کیمیسٹری کے پیریڈ تک آ جاؤں گا تو یہ میری کتابیں رکھ رہا ہوں تو میں نے کہا یہ وہ پتھر کا ایک بنچ تھا میں نے کہا اس پر رکھ جاؤ وہ رنگیا میں اتنی دیر میں بیل ہو گئی پیریڈ کی تو میں نے جب وہ کتابیں اٹھائی تو اس میں اردو بھی کتاب نہیں تھی اب میں پہنچ گیا کلاس میں کتاب کے ساتھ یا کتاب حیدہ کرتی کتاب کے ساتھ اب تو میں کسی کی کتاب کی افادت پر تھا اپنی کتاب تو تھی نہیں تو پھر انہوں نے ڈول کال کیا میری طرف دیکھے مسکرائے اور کہا کون صاحب ہیں جن کے پاس کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہیں تو آج میں کھڑا رہی ہوں اس سے پلے میرا کزن خالد عزوشید پڑھتا تھا تو وہ جانتا تھا کہ میں لکھا کرتا تھا بہت اب شپا کرتا تھا تو وہ مجھے کونیاں مارا کرتا تھا کہ تو ان کو بتاتا کیوں نہیں میں نے بتاؤں گا نہیں وہ وقت آئے گا وہ وقت بات میں آیا سنیے نا تو کہتے ہیں میاں آپ کے پاس کتاب ہے میں نے کہا جی ہاں وہ کیوں کر تو سب لڑکے مڑکا میرے طرف دیکھ رہے تھے وہ میں بیک بینچر ہوا کرتا ہوں تو میں نے سارا اٹھ کے قصہ سنا گیا کہ یہ ہوا اس لئے میرے پاس کتاب ہے تو خوش ہو گئے کہتے ہیں تو سنیے جناب آج پھر اس خوشیر میں ہم پڑھائی نہیں کریں گے آج ہم کچھ لکھیں گے چالیس منٹ ہے آپ کے پاس لکھنے کے لئے اور اگلا پیریڈ آپ کا خالی ہے اس پیتالیس منٹ میں آپ سنائیں گے صحیح تو آپ لکھیں گے ایک ناکابل فراموش واقعہ تو میں نے اپنے قزن کی طرف دیکھا میں نے گا دیکھا خالد اسیت وقت آگیا آج تو ہم نے لکھنا شروع کر دیا اب وہ میں بیچ بیچ میں دیکھتا تھا تو وہ مسکرا کر میری طرف دیکھ رہے ہوتا تھے کہ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ ان کو توقع نہیں دی مجھتا تو اور میں بھی دیکھتا تھا ان کو میری بھی نظر پڑتا تھا میں جواباً مسکرا بھی دیتا تھا اب ان کی ہونٹوں پر ایک مسکراہت رکھی ہوئی تھی جس کے بارے میں انہوں نے سوچ رکھا ہوگا کہ اس سے کام لیا جائے گا جو ہی یہ لکھ کر کچھ سنائے گا ان کے ہاں شاید یہ بلیب تھا کہ یہ کیا لکھے گا صحیح تو میں نے ٹھیک چالے سپنٹ بعد کنم رکھ دیا تو مجھے کہتے ہیں آپ لکھ چکے ہیں میں نے کہا جی ہاں لکھ چکے ہیں کہتے ہیں بھائی شرم کرو آپ تو وہ بھی لکھ چکے ہیں تو کیونکہ آپ نے پہلے لکھا ہے جنب تو بسم اللہ لکھے ہمیں سنائیے آپ نے کیا لکھا ہے صحیح تو مجھے وہ منظر ابھی تک یاد ہے اللہ ان کو ذریع کر رحمت کرے ان کا چہرہ میں یہ آنکھوں کے سامنے ہے ان کے گال سرخ تھے انٹوں پر مسکراہت تھی آنکھوں میں چمک تھی کہ ابھی یہ سنائے گا پھر اس کے بعد وہ سلوک کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ کلاس جو ہے وہ کشتہ زافران ہو جائے گی تو میں نے سنانا شروع کیا میں نے سنانا شروع کیا اور آہستہ آہستہ ان کے ہونٹ بچھنے شروع ہو رہے سرخی غائب ہو گئی آنکھوں کی چمک میں کی جگہ اب ایک خاص چیز نے لے لی جس میں شاید محبت تھی بہت اور جب میں درمیان میں پہنچا تو انہوں نے کہا رک جاؤ میں رک گیا چند ثانیاں مجھے دیکھتے رہے پھر اٹھ کر آئے قدمیں تھوڑے چھوٹے تھے وہ تو مجھے کہا اپنے سر نیچے کرو تو میں نے سر نیچے گیا دنہوں نے میرے ماتھے کا بروسہ لیا اور کہا مولوی یہ پہلی دفعہ کسی نے مولوی کہا تھا مولوی آج سے تم کتاب کی بابندی سے آزاد ہو خلیل الرحمن کمر اگر ایک مصنف نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے اور زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس میں آپ ابھی بھی کام کرنا چاہتے ہیں پسند کریں گے اوڈر دن رائٹی 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 لیکن میں شاید لکھنا ہی چاہتا تھا کریٹیوٹی تخلیقی صلاحیت انسان میں پیدائشی طور پر ہوتی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینسز سے آتی ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ نکھارا جا سکتا ہے نو 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 یہ تخلیقی صلاحیت جو اللہ دے کر بھیجتا ہے نکھارا کیا نکھارنی کا لفظ بڑا پرانا اور فرسودہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اوبزرویشنز جو ہیں وہ آپ کی تخلیقی صلاحیت میں یہ اضافہ کرتے ہیں کہ آپ نئے اضافیوں سے لکھ سکتے ہیں نئی باتوں کو ڈیولپ کر سکتے ہیں نکھارنا کچھ نہیں ہوتا پروردگار آپ کو نکھار کر بھیجتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں جب شروع میں لکھتا تھا ایک دن مجھے اخبار مل گیا پہلے تو اخبار میں چھپا میں تو میں اس کو پڑھ نہیں بیٹھ گیا تب بھی خلیل رومان کو مجھے اس طرح لکھتا تھا کہ میں اچھا لکھتا ہوں آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو آگئی ہوتی ہے آمد ہوتی ہے آگئی نہیں آمد ہوتی ہے میں آگئی کے ساتھ پیدا ہوا تھا مجھے معلوم تھا اللہ نے مجھے ایک دولت سے نوالا ہوا ہے یہ اللہ کی عطا ہے اس کے لئے کوئی خاص وقت کیفیت جس وقت یہ آمد ہوتی ہے کوئی وقت ایک دفعہ میں موٹر وے پہ جا رہا تھا تو یہ بات ہے تو گاڑی کا گیر فری ہو گیا ہم نے موٹر وے پہلے کو موٹر وے پہلے تو میں نے کہا کہ مجھے کاغل دیتی میرے پارٹنر تو وہ گاڑی ٹھیک کر رہا تھا اور میں لیمپوس کے نیچے بیٹھ کر رہا تھا ہم نے پتہ بھی نہیں چلا کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی صحیح کوئی وقت کوئی بھی کہتے ہیں وہ کون کہتے ہیں کچھ بھی کسی وقت بھی ہو جاتا یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا پنجابی میں شاعری کی مہم پنجابی میں آج بھی اردو سے زیادہ تیز لکھتا ہوں پنجابی کیونکہ میں پنجابی ہوں تو میرا وہ بھی ایک فاخر ہے صحیح خلیل الرحمان کمر ایک آلہ پائے کے شاعر بھی ہیں گو کہ مصنف کے طور پر زیادہ سراہے گئے یہ جو آپ کی شاعری ہے اس کے پیچھے کوئی درپردہ حادثہ یا کوئی سچویشن حالات تھے یا بس یہ محض ایک شوق تھا یہ بڑی لمبی کہانی ہے خلیل الرحمان کمر کو یہاں نہیں بنتا یہ لمبی کہانی ہے سننے میں شاعری کے پیچھے راز شوق تھا یا کوئی واقعہ شوق تو لفظ مانتا ہے آپ نے کبھی میرا انٹریو میں لفظ شوق سنا ہو شوق تو شوق تو مانتے گی میں واقعات نہیں ہوتے اور پھر سب سے امپورٹن چیز جو ہوتی ہے کیا رائٹر اتنی چیزیں لکھتے ہیں تو کیا سب کے سب وہ واردات ان کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں نہیں لکھنے والا بنیادی طور پر لوگوں کے کی تکلیفوں کو لوگوں کے درد کو لوگوں پر ہونے والی واردات کو وہ اسی طرح اللہ نے کچھ دیا ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ ان وارداتوں کو اسی طرح محسوس کر لیتا ہے جیسے دوسروں پر گزری ہوتی تھی گزری ہوتی ہے تو وہ ان کو پھر اپنے بیانیوں میں لکھ دیتا ہے اب یہ اللہ کی دین پر انڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قدر اچھا لکھ سکتا ہے صحیح تو یہ کریٹیو لوگ جو ہوتے ہیں یہ کوئی بڑے چھوٹے نہیں ہوتے یہ بس مشہور زیادہ کام ہو سکتے ہیں صحیح لوگ آپ کی تحریر کو پڑھ کر آپ کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں آپ کا رول موڈل کون ہے ایک مسلمان کا رول موڈل کون ہو سکتا ہے اسلامی پوائنٹ آف یو سے ہم سب یہ کہیں گے اسلامی کے باقی میں کس کو رول موڈل مانوں گا میرے نبی کے علاوہ میرا رول موڈل کون ہو سکتا اور دعا کیجئے ہم تو میں بہت گنے گار آدمی ہوں کہ ان کے خا کے پاہ تک پہنچ سکیں صحیح ہماری سوسائیٹی میں مصنف کا کیا مقام ہے اور اس کو کیا وہ عزت اور تقریم دی جاتی ہے جس کا وہ حق دار ہے عزت اور تقریم کبھی مانگی نہیں جاتی اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اور آپ سچ مچ رائٹر ہیں تو اللہ پھر آپ کو اتنی توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے حصے کی عزت آپ لے لیں اس سے صحیح ہے ماضی میں آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان میڈیا انڈسٹری شو بس کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں لیکن ہمارے یہاں پر بہت سے گمنام لوگ ایسے ہیں صلاحیت بہت ہے وسائل آبویسلی نہیں ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی شاگردی میں آئے کیا آپ ان کو کوئی پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں یا ان کو کوئی نسخہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اگر لکھ رہے ہیں تو اپنی تحریر کو مزید نکھارا جا سکے ہوں اور تم نے یہ اچھا سوال کیا میں تمہیں ایک باوت ہوں کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ میں شاید کوئی ایسا انسٹیٹ بناوں گا لیکن پاکستان میں آپ کو فکر مہاش اتنا مسلسل ہوتا ہے ساڑھے انتیس سال بعد میں نے گھر بنایا ہے تو جب تک آپ گھر بناتے ہیں آپ کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ملکل ایسے ہیں ہر گھر کی کہانی ہے تقریباً ہر گھر کی اس میں آپ میں یہی سمجھتا ہوں یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہی بہت بڑی خدمت ہے اور دعا کیجئے کہ میں وہ خدمت جس طرح اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا ہے میں اس طرح اس کا حق ادا کر کے مروں ہر گرانی ہے انسیٹوٹ بنانے سے جگہ یہاں بہت سارے ہمارے ملک میں میں بار بار کہہ کرتا ہوں کہ جو مین پروڈکشن ہمارے ملک کی ہے وہ حسد ہے اگر حسد ایکسپورڈ ہوتا تو ہمارے ملک میں ہوتا ہے تو میں ایسا کچھ نہیں کروں میں چپ کروں گا میں ابھی لیکن حسد صرف ہمارے یہاں تو نہیں ہے یہ تو پوری دنیا ہے ہمارے یہاں بہت ہے کام زیادہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہومن نیچر ہے نہیں نہیں یہ تربیت ہے ہماری تربیت اس طرح ہوگی ہے ہمیں انگریز پال کر گئے ہیں انگریز پال کر گئے ہیں ہمیں غلاموں اور کتوں کی طرح تو ہمارے اندر سے وہ غلامی جا نہیں گئی تو غلامی کیا ہوتی ہے غلامی فرسٹریشن ہوتی ہے جس میں آپ کار کچھ نہیں سکتے صرف آپ گالی دیتے ہیں دوسرے میں تو وہ اس تربیت سے باہر نکلنا ہوگا ہمیں ماننا ہوگا دوسرے میں نہ ماننے سے نہ آپ کی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے نہ آپ کی شورت میں اضافہ ہو جاتا ہے ملکل پتہ نہیں اگر کسی کو ماننے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کو بھی عطا ہو جائے صحیح بہت زبردست باتوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن ابھی ہم یہاں لیں گے ملکل 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 موسیقی